سلام علیکم دوستو مینا واصف عبدی ہے اور مونسون بارشوں کے دوران کراچی میں ہلاکتیں ہوئی تھی پہتے اس کے قریب جس کو ریپورٹیڈ تھی اس میں سے انیس ہلاکتیں سی تھی جو کہ کے الیکٹرک کو اس کا ذمہ دارت کرائی گئے تھا اس کی تحقیقات ہوئی تھی تو نیپرا نے اس کا ایک فیصلہ سنایا اس میں پانچ کروڑ روپے انہوں نے کے الیکٹرک کو جرمانہ کیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو لائسنس کے مطابق قواعد و ضبابت کے مطابق انہوں نے اپنا عمل درامت نہیں کی تو اس میں انہوں نے انیس جانوں کی قیمت لگائی ہے پانچ کروڑ روپے اور ابھی جو اور اس میں کے الیکٹرک کی طرف سے انہوں نے مطلب ان کو کے الیکٹرک نیپرا نے کے الیکٹرک کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا ارثنگ کا نظام بہتر بنا ہے کھمبے اور مطلب انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیئے کہ کے الیکٹرک بجلی فرام کرنے میں ناکام ہوا اور اس کی وجہ سے ہی یہ جانے گئی لیکن کیا ہوا پانچ کروڑ روپے صرف ان کو جرمانہ ہوا اور اس میں سے بھی کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو جو اس میں مارے گئے ہیں یا جو جن کو قتل کیا گیا ہے کہ الیکٹرک کی طرف سے ان کو ہم پیسے دیں گے الگ سے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے اندر جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک پوری انہوں نے بولے کہ جو ان کا پورا سسٹم ہے آئیڈیالائز سسٹم نہیں ہے ڈسٹیبوشن کو جو نظام ہے کاراجی بجلی جیسے نے فرام کی جاری جو خمبے جو سٹرکچر ہے کے الیکٹرک کا اس میں انہوں نے کوئی بھی پیسے خرج نہیں کیا اور اس کو اپگریڈ نہیں کیا تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ پانچ کروڑ روپے سے لے کے پانچ کروڑ روپے لے کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپریل دوہزار بیس تک آپ نے نظام کو بہتر بنایا ہے ارٹھنگ کا نظام بہتر کر رہے ہیں اور بجلی کی فرامی کو محفوظ بنایا ہے اس انیس انسانوں کی جان پر کے الیکٹرک کے سیئی او کو جو ہے اس پر ایف آئی آر کرنی کی ہے کہ اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا ایک انسان کی جان کی قیمت کوئی لوگوں نے کیا لگائی ہے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جو یہ جو عمران طبقہ ہے نواز شریف زرداری ہو جو ایک فیصد عمران طبقہ ہے یہ ہے اصل چور یہ ہے اصل میں ڈاکو یہ ہے اصل میں قاتل کے الیکٹرک میں جو اس کے انسان جو عارف نکوی صاحب ہیں اور تحریک انصاف کے نواز شریف صاحب کے اور تحریک انصاف کے خاص طور پر بڑے سپورٹر ہیں جو کہ اس کے مالک ہیں تو سارا لوٹ خسوٹ کا بزار گرہ میں اس میں لوٹ مار مچائے گئے عوام کی جان کی کوئی قدر نہیں اور جو یہ اب کیلیکٹرک کوئی بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو انسانی جان ہے گئی ہیں اس پہ کوئی پوچھنے والا ہے کوئی پارٹی آواز نہیں اٹھا رہی کوئی مینسٹریم جتنی بھی پارلیمنٹ میں موجود جمعاتے ہیں وہ ایک انسانی جان کی قدر کی کوئی کوئی اہمیت ہی سمجھتی ہیں یہاں پہ انیس بندے مر گئے ایمکی ایم کراچی کی نمائندہ ہے ایک آواز آپ نہیں سنی ہوگی کوئی پارٹی نہیں ہے تو عوام کو خود سامنے آنا پڑے گا جو کیلیکٹرک جو یہ ڈاکوں ہیں اتنا سوشل میڈیا پہ شور مچا لیکن کیا ہوا کہ کیلیکٹرک اسے پانچ گوڑوں پہ جرمان ہو اور اب سب کچھ نارمالائز ہو جائے گا تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو کیلیکٹرک اور جو بڑے بڑے اتارے ہیں عوام جب ان کے خلاف نہیں نکلیں گے جب تک عوام ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوگا سوال نہیں کریں گے کہ یہ آپ کا جو نظام ہے یہ کیسے بہتر ہوگا جب تک یہ کچھ بھی درست نہیں ہوگا اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آیا تو یوٹیوب پہ میرا چینل آپ تھی کونک نام کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بوک کیوں اور آپ پیج آپ تھی کونک نام کو لیک بھیجئے شکریہ